بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کرنا ہے that is called capital busting یہ اس کی فرسٹ ویڈیو ہے تو چپٹر کا نام دیکھیں تو دو پارٹس ہیں اس کے فرسٹ ورڈ جو ہے وہ that is called capital and second one is called busting capital ہم ان سمپل ورڈ میں کس کو کہتے ہیں capital ہم اس ریسورس کو کہتے ہیں جس سے ہم اپنے بزنس کو رن کرتے ہیں یہ بزنس کو چلانے کے لیے جو پیسہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم سمپل ورڈ میں capital کہتے ہیں اور busting اس کو کہتے ہیں سمپل ورڈ ہم four costing جب بھی ہم بزنس میں four costing کرتے ہیں term of cost revenue future میں کتنی investment ہوگی کب ہوگی کہاں سے پیسہ آئے گا اس کو ہم بشٹنگ کہیں گے تو capital busting میں ہم لوگ یہی چیزیں discuss کریں گے تو کچھ basic terms ہم دیکھتے ہیں basic concept تو ہمارے ہاتھ کچھ word بولے جاتے ہیں just like capital expenditure revenue expenditure capital income revenue income what is this تو revenue expenditure سب سے پہلے ہم کہتے ہیں revenue expenditure ہم ایسے expenditure کو کہتے ہیں جو بزنس کے operations کے لیے required ہوتا ہے دیکھیں expenditure کا مطلب کیا خرچہ تو revenue کا مطلب کیا income تو revenue expenditure کا مطلب کیا وہ خرچے جو revenue generate کرنے کے لیے for revenue purpose ریوینیو پرپس جن کا ہوتا ہے تو اس کو ہم revenue expenditure کہتے ہیں for resale purpose جو خرچے کیے جاتے ہیں that is called revenue expenditure مثلا ہم ایک کرینے کی دکان ہے وہ چینی کی بوری لے کے آتا ہے یا وہ ڈالیں پرچیز کر کے لاتا ہے ایک سبزی سبزی پرچیز کر کے لاتا ہے تو وہ جو سبزی پرچیز کر کے لاتا ہے اس کا basic objective کیا ہے پیسہ خرچنے کا ہے کہ اس نے اس سبزی کو بیچ کے revenue generate کرنا ہے ایک پرسن شوروم بنا لیتا ہے گاڑیوں کی sale and purchase کا تو وہ گاڑی پرچیز کر کے لاتا ہے اور اس کو بیچتے ہیں تو گاڑی پرچیز کر کے لاتا ہے 20 لاکھ کی تو وہ جو پرچیز کرنے پر اس کا خرچہ ہے وہ کس لیے آیا ہے کہ اس نے اس کو revenue generate کرنا ہے تو اس کو ہم revenue expenditure کہتے ہیں سیکنڈ وانیز کا capital expenditure تو capital expenditure ہم ایسے خرچوں کہتے ہیں جو business کی performance کو enhance کرنے کے لیے use کرتے ہیں جن کا basic objective جو ہوتا ہے پیسہ basic objective جو ہوتا ہے profit earn کرنا نہیں ہوتا basic objective resale نہیں ہوتا جس کا basic objective business کو build کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم capital expenditure کہتے ہیں just like اس کی example ہم لے سکتے ہیں کہ organization کوئی building بنا لیتی ہے اپنی organization کوئی plant purchase کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو example ہے that is called capital expenditure capital expenditure اور versus revenue expenditure اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم ایک difference یہ بھی کرتے ہیں کہ capital expenditure most of the time long term ہوتے ہیں اور revenue expenditure most of the time short term ہوتے ہیں یہ regular nature پہ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس regular nature کے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس non regular nature کے ہوتے ہیں اب اسی وجہ سے ہمیں کیونکہ جو کام آپ regular nature پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کے expert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو کرنے کے لئے اتنا زیادہ care کی ضرورت نہیں پڑتی as compared to capital expenditure جو کہ regular nature کا نہیں ہے اور non regular ہونے کی وجہ سے کہ جس کا benefit long term لینا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ care کرنے پڑتی ہے اس کی for costing کے لئے اب آگے دو اور لفظ تھے that is called capital income اور revenue income revenue expenditure کی base پہ جو ہم پیسہ کماتے ہیں that is called revenue income اور capital expenditure کی base پہ ہم جو پیسہ کماتے ہیں that is called capital income مثلا ہم نے کہا کہ ہم شوہروں ملک گاڑیاں پر چیز کر کے لائے بیچنے کے لئے تو وہ ہمارے پاس کیا آیا تھا revenue expenditure ان کو بیچ کے جو پیسہ آئے گا that is called revenue income ایک پرسن اپنے یوز کے لئے گاڑی پرچیز کر کے لائے تو اپنے یوز کے لئے جو گاڑی پرچیز کر کے لائے وہ regular nature کے نہیں ہے اس کا benefit more than one year ہے long term benefit ہونا ہے تو ہم اس کو کیا کہہ رہا ہے capital expenditure اگر کسی وجہ سے اس کو وہ بیچنا پڑ کیا تو اس کو جو بیچ کے جو پیسہ آئے گا that is called revenue income اس کے علاوہ اس chapter کے اندر objective کیا ہے capital expenditure کیونکہ ہم نے اوپر discuss کیا ہے کہ capital expenditure ریگولر نیچر کے نہیں ہوتے اور دوسرا ان کا benefit long term ہوتا ہے اب long term benefit ہوتا ہے regular nature کے نہیں تو most of the time ایک huge amount ہوتی ہے مثلا اگر آپ factory لگاتے ہیں تو اس کی building capital expenditure اس پر ایک اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے plant purchase کرتے ہیں اس پر اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے اور regular nature نہ ہونے کی ویسے آپ اس کے expert نہیں ہوتے اس لئے آپ کو زیادہ care کرنی پڑتی ہے تو ہم یہ خرچے کرتے کیوں ہیں capital expenditure incurred کیوں کرتے ہیں تو what is the objective objective of the capital budgeting تو capital budgeting یہ سب سے پہلے تو capital expenditure کی reason کی objective کیا ہے تو ہم چار basic reasons ہیں جس کی ویسے ہم capital expenditure کرتے ہیں first win is some time ہم اپنی cost کو reduce کرنے کے لیے دیکھیں کیسی example ہے کہ some time پیسہ بچانے کے لیے ہم پیسہ خرچتے ہیں اور اس کی example دیکھیں تو some time کیا ہوتا ہے ہم گھر پر solar solar panel use کرتے ہیں اب solar panel آپ لگواتے ہیں تو اس پہ ایک اچھی خاصی cost آتی ہے but وہ آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ future میں آپ کی electricity کی cost safe ہو جائے گی ہم نئی car purchase کرتے ہیں اور car purchase کر کے اس کے اندر cng fitting کراتے ہیں اب cng fitting کے اوپر ہمارے لاکھ رپیہ لگ جاتا ہے ہم یہ لاکھ رپیہ کیوں لگا رہے ہیں کہ اس کی یہ آج جگہ لاکھ رپیہ لگائیں گے تو اس کی base پہ future میں petrol جو ہم نے use کرنا ہے اس کی price ہماری cost ہماری لو ہو جائے گی تو some time پیسہ بچانے کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں labor کو trained کیا جاتا ہے labor کو train کرنے کا basic reason کیا ہوتی ہے کہ future میں اس کی base پہ جو ہماری wastage کی cost ہوگی وہ ہم reduce کریں گے اسی طرح some time ہم expansion کے لیے second element کیا تھا expansion expansion کا مطلب کہ آج ایک factory تھی ایک اور لگانی ہے ایک plant ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اور plant ہونا چاہیے ایک گاڑی تھی ہم نے کہ ایک اور گاڑی ہونی چاہیے تو some time business کو expand کرنے کے لیے بھی ہم لوگ capital expenditure incurred کرتے ہیں third one is called equipment selection decision کہ some time equipment select کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک huge amount invest کرنے پڑتی ہے اس کی reason simple example لیکن some time equipment ہے سستہ سا جو regular nature کا بھی ہو سکتا ہے یا جس پہ اتنی زیادہ cost نہیں ہے پر some time آپ اس طرح کے equipment business میں use ہوتے ہیں جو کہ واپس نہیں ہو سکتے جس کو آپ پھر اگر آپ کا objective achieve نہ ہو تو اس کو ختم نہیں کر سکتے تو اس لئے اس کو select کرتے وقت بھی ہم some time اس کی research کے اوپر اس کا data collection کے اوپر اس کی forecasting کے اوپر اچھا پیسہ پیسہ لگا دیں اور بعد اگر objective achieve نہ ہو تو اس کو ختم کر دیں اور جہاز بنانے کے لئے ملینز ڈالر کا اس کو خریدنے سے پہلے آپ نے ریسرچ کروائی ہوگی کہ اس کو خریدنے کہاں سے خرید جائے کیا کیا چیز خرید دی جائے تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے لاکھ روپیہ لگایا تو وہ جو لاکھ روپیہ صرف اس چیز کو ریسرچ کرنے کے لئے کون سا ایک پہ پرچیز کرنا تو وہ بھی ہمارے لئے ایک سو کنسیلر ہوتا ہے ایک ایک ریپلیسمنٹ 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 زیادہ سکتا ہے گا کہ اس کی کس بہت ہی زیادہ ہو جائے گی اور بینیفیٹ جو سے لینا ہو گا پرفارمس جو گی اس کی بہت ہی لو ہو جائے گی تو اگ آرگنیسمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پلانٹ کو ریپلیس کب کرنا ہے ریپلیس کب کرنا جب پرفارمس زیادہ ہوگی کس کم ہوگی تب ریپلیس کرنا یا جب دونوں ایکول ہوں گے تب ریپلیس کرنا یا جب پرفارمس کم ہو جائے گی کس زیادہ ہو جائے گی تو تب ریپلیس کرنا تو کون سی کنڈیشن میں ہم نے ریپلیس کرنا تو یہ بھی بی بجٹنگ کے اندر ہی آتا ہے کیونکہ پلانٹ کو ریپلیس کرنے پہ جو پیسہ لگتا اس کا ہم کی اپنیش کرتے ہیں اس کی ریزن اس کا بینیفیٹ ہم نے لونگ ٹرم لینا ہوتا ہے وہ لونگ ٹرم بینیفیٹ کے لیے ہوتا ہے اور موسٹ اور ٹائم ہی 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 اماؤنٹ ہوتی بھار بھار ریپیٹ کر رہا ہوں پہلی چیز کہ یہ ریگولر نیچر کا نہیں ہوتا پھر اس کا بینیفیٹ مور دن ون یئر کے لیے ہوتا ہے تو اس ویسے ہم اس کو کرنے کے لیے زیادہ کی چاہیئے اس کی سیمپل سی اگزیمپل دیتے ہیں موضہ سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنا گھر نہیں ہوتا وہ رینٹ پہ گھر لیتے ہیں جب رینٹ پہ گھر لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رینٹ کا گھر ہو تو اگر بچے ہیں تو سکول کے پاس ہو اگر وہ بچے نہیں ہیں تو جاؤں وہ جوب کر رہے اس کے پاس ہو تو کوئی نہ کوئی اگر گھر لیتے ہیں رینٹ پہ گھر لیا بعد میں پتہ چلا یہاں پر بجلی کا پرابلم ہے بعد میں پتہ چلا یہاں پر گیس کا پرابلم ہے یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ رینٹ آلا گھر چھوڑ کے شفٹ کو دیکھتے بٹ اس کے اگر اس نے گھر پر چیز کرنا ہو تو ساری چیزیں پہلے انفرمیشن کلیکٹ کرے گا کہ وہاں پر فیسلٹی کس طرح کی ہے وہاں کے حالات کس طرح کی ہیں اس کی ریزن کیا ہے گھر پر چیز کرنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو سیل کر کے اور دوبارہ کسی وہ جگہ پہ شفٹ ہو رینٹ کیونکہ ایک اپریشنل کاؤس تھی ایک ریگولر نیچر کا تھا آج یہاں پر رینٹ پر رہ رہا کل کئی اور شفٹ ہو جائے گا گھر پر چیز کرنا یا خود بیلڈ کرنا گھر ایک لانگ ٹرم پرسیجر ہے جس کا بینیفی لانگ ٹرم ہون ہے اس ویسے اس کو کرنے سے پہلے وہ کیئر کرے گاڑی اگر شو روم ہے گاڑیاں پرچیز کر کے سیل آؤٹ کرتے تو ریگولر نیچر خرچ ہے تو آپ پرچیز کرنے کے بعد پتہ چلا ہے تو کوئی بزنس میں آپ پر آنڈ بیج کے چینج کر لوں بھئی یہ آپشن نہیں ہوتی تو اس لئے ہم پرچیز کرنے سے پہلے دو چار چھ میس کو چیک کر آ لیتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک ہے کے نہیں ہے تو جب آپ capital expenditure incurred کرتے ہیں تو پیسہ زیادہ کرنی پڑتی ہے پیسہ زیادہ involved ہوتا سٹیک زیادہ involved ہوتا اس وجہ سے تو اس کے لئے ہم کچھ process use کرتے سیک ون سب سے پہلے کہتا proposal generation کی جاتی جب بھی مالکوں کو ڈائریکٹرز کو جب آپ کہیں گے کہ ہمیں فلان پلانٹ پرچیز کرنا ہے تو سب سے پہلا question آئے question one that is called why کیوں purchase کرنا چاہتے مثلا آپ میں سے گھر جاتا گھر جا کہتا مجھے گاڑی لے دیں تو سب سے پہلا question کیا کرنی گاڑی کیوں لینی ہے تو آپ کو کیوں کا جواب اس why کا answer find out کرنے تو اس کو کیا کرتے ہیں proposal generation پرپوزل generation میں کیا دیکھیں سب plan خریدنا reason کیا کہ demand زیادہ ہو گئی ہمارے پاس capacity کا demand زیادہ alternative دیکھیں گے ایک alternative ہو سکتا ہے کہ اگر demand for the time being ہے ہم outsource کر دیں outsource mean کہ ہم باہر production کروا لیتے ہم نے دیکھا کہ جو production ہے یہ demand ہمارے بڑی time being ہے اس کی ایک option ہو سکتی ہم over time لگوال ہیں labor سے اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ permanent increase ہو گیا تو اس کے لئے ہمیں کہ ہمیں new plant پہ یا new activities پہ جانا پڑے گا تو اس میں سے پہلا ہے reason کیا second ہے کہ اس problem کو resolve کرنے کی کون کون سے وہ ہو کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ٹھیک ہے ان سب کے advantages and disadvantages ہم measure کرتے ہیں اور وہ measure کرنے کے بعد پھر ہم second step پہ جاتے ہیں کہ یہ alternatives find out ہم سب کو review کرتے ہیں سب کا analysis کرتے ہیں ہر method کے alternative کے کچھ اپنے فائدے ہوں گے کچھ اپنے نقصان آت ہوں گے اور پھر ہم نے کیا دیکھ نا ہے کہ as a organization ہمارے لئے کون سی چیز beneficial ہے تو اس کے مطابق ہم decision making کریں گے پھر decision making میں کون alternative use کرنا چاہیے کس طرح use کرنا چاہیے اس کے لئے پیسہ چاہیے مسئلہ یہ decide ہو گیا کہ plant purchase کرتے اب یہ option آجائے گی plant اپنے پیسے سے purchase کرنا ہے plant bank سے loan لے پر purchase کرنا ہے کس طرح ہم نے کرنا ہے تو یہ decision making میں آئے گا اور جب آپ decision making کر لیتے ہیں اور finalize کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ purchase کرنے سے پہلے آپ نے کچھ target کچھ objective set کی ہوں گے اور جب آپ purchase کر لیں گے تو آپ اس implementation کو اس target actual result کو target کے ساتھ compare کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے actual result ہے target کو meet کر رہا ہوں مثلا آپ نے plant خریدتے وقت جو چیزیں plan کی تھی اور جو چیزیں سوچی تھیں actual بھی اسی طرح ہو رہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو سوچ کے پروڈیکٹ پرچیز کیا تھا سوچ کے capital expenditure کیا تھا یہ objective achieve نہیں ہو رہے تو پھر وہ کیا جائے گا یہ کمپیزن کر کے جو result جائے گا اس کو کہیں follow up feedback دیں گے اور دیکھیں گے کس جگہ پر problem ہے اگر ہمارے decision میں problem تھا تو ہم کوشش کریں گے اس کو اگر اس adjustment ہو سکتی adjust کر لیں اور ہماری working میں problem آ رہا تو پھر ہم اس سائٹ پر فوکس کریں گے تو یہ ایک process ہے ہمارا جو اس chapter کے اندر جو main focus ہو گا اس chapter کا وہ ہمارا focus ہو گا two and three میں two and three سے مراد کہ ہم data collect کریں گے ہمارے پاس اگر different options آتی نہیں ہے اچھ اس chapter میں کچھ terms use کر نہیں ہم دیکھ تے ہیں basic term میں سب سے پہلے جو basic term یہاں پر آ رہیے independent project اور mutually exclusive project independent project ہم ایسے projects کو کہتے ہیں جو جن کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا correlation نہیں ہوتا کہ project whose cash flow are unrelated consideration مثلا آپ کے پاس پیسہ آ گیا پیسہ آ اور اس کے بعد آپ نے کہ project ہے ہمارے پر business کے options آگئی دو ایک option آئی کہ ہم garment factory لگا لگتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ option آگئی کہ garment ہم pharmacy لگا لگتے ہیں اب یہ دونوں independent project ہے اگر آپ garment پہ garment business ہوتے ہیں mutually exclusive project ہوتے ہیں mutually exclusive project ہم ایسے project کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر base کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے project that that compete with one another so that acceptance of one element from the further consideration all other projects that serve similar function مثلا آپ education sector میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آج سکول بنا لیتے ہیں کل اسی سے آگے college بنائیں گے اس کا ملو آپ کا target university ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ school چلے گا تو یہاں سے بچے آگے جائیں گے تو یہ mutual تو آپ سب کو بیٹھ کے ایک دفعہ planning کرنی پڑے گی تو اس کو mutually exclusive project بھی کہتے ہیں اسی طرح ایک core ہم classification کرتے ہیں unlimited fund اور capital rationing unlimited fund and capital unlimited fund سے مراد unlimited fund سے مراد یہ ہے کہ ایک person ہے جس کے پاس capital پڑھا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ project بتائیں میں پیسہ لگانے کو تیار رہو آپ اسے کہتے ہیں project A ہے project B ہے project C ہے اس کے لیے 100 million چاہیے اس کے لیے 200 million چاہیے اس کے لیے 150 million چاہیے وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں تینوں شروع کر دیں پیسے کا مسئلہ نہیں آپ بتائیں کہ کرنا کون سا کام ہے کس میں فائدہ ہے کس میں کتنا فائدہ ہے کتنا پیسے کا problem نہیں ہے پیسے کو چھوڑ کے آپ باقی elements دیکھیں گے کہ ہمیں کس کو کرنا اور کس کو نہیں کرنا اور سم ٹائم کی ہوتا ہے capital rationing capital rationing کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس capital ہے وہ ایک limited form میں پڑھا ہو ہے capital اب limited فارم میں capital ہے تو ہم نے project کی خصوصیت کے ساتھ اس کے لئے required resources بھی دیکھ مثلا just like جس طرح ہم نے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے total پیسے 150 million پڑھا ہے اب اس کے بعد 3 order دے دیا پروجیکٹ a 100 million کا پروجیکٹ b 200 million کا پروجٹ c 150 million کا تو اس میں دیکھیں اس کا تو decision کے اندر کوئی calculation ہی نہیں ہے reason ہے کہ اگر یہ benefit ہو بھی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس 150 پڑھا ہو ہے اور اس کے لئے 200 تو یہ تو ویسے ہی نکل گیا اب ہمارے پاس option رہے گی a اور b تو دے جتنا مرضی ہمارے لئے سکسیسیبل ہو بٹ ہمارے پاس ریسورس ہی 150 ہے اس سے زیادہ ریسورس ہی نہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے تو ہم اس کو consider بھی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹائپ آگی limited and unlimited یا capital ریشننگ اس اس کے بعد ہمارے پاس بیسک ٹرم میں آتا ہے سم ٹائم accept and reject کہ ہمیں سم ٹائم کیا کرنا پڑتا ہے پروژیکٹ میں accept اور reject ہوتا اور سم ٹائم رینکنگ کرنی پڑتی ہے مثلا ہمارے پاس ایک پرسن تھا اس کے پاس پیسے پڑے ہوئیں ٹھیک ہے اس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ ہے اے پروجیکٹ ہے اس کے بعد بی پروجیکٹ ہے اس کے بعد سی پروجیکٹ ہے یہ پروفٹیبل ہے یہ ہمارا loss میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم calculate ہی نہیں کریں گے یہ جو دو رہ گئے ہمارے پاس ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس کے اوپر کام کریں کیونکہ یہ دونوں ہی acceptable ہیں اور sometime دوسرا method کیا use کرتے ہیں رینکنگ رینکنگ سے مراد کہ ہمارے پروجیکٹ اے پروجیکٹ اے پروجیکٹ بی پروجیکٹ سی جب calculation سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پیسہ شارٹ ہے پھر پیسہ شارٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم پھر اس میں سے limitations لگاتے ہیں اور رینکنگ کرتے رینکنگ mean calculation کر کے دیکھتے ہے کس میں سے best number پر کس کو رکھ نا ہے second option کس کو دینی ہے third option کس کو لگائیں گے اور اگر پھر بھی ریسورس بچ گئے تو پھر ہم لگائیں گے ادروائز اس کو نہیں کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں رینکنگ approach کہ ہم رینک کر دیتے ہیں کس کو زیادہ preference دینی ہے کس کم preference دینی ہے اس طرح basic term میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دو ہوتے ہیں ایک ہم conventional cash flows کہتے ہیں اور ایک ہم non conventional cash flows کہتے ہیں conventional cash flows کیا ہوتے ہیں conventional cash flows ہم ایسے cash flows کو کہتے ہیں جن کا nature same ہوتا ہے just like ہمارے پاس nature ہوتا ہے zero year zero year ہم کس کو کہتے ہیں present کو ٹھیک ہے اس کو present کے بعد ہم کیا کہتے ہیں now کہتے ہیں اس کو urdu میں ہم آج کہتے ہیں اور english میں present year now کہتے ہیں math میں اس کو zero year کہتے ہیں اس کے اندر ہم پیسہ invest کرتے ہیں جس کو out flow کہتے ہیں اور اس کو most of the time bracket میں لگتے ہیں اب start of the period میں جب business start کر رہے ہیں تو اپنا out flow کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس continuously inflows آ رہے ہیں inflows positive side پہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو اوپر لی side پہ mention کرتے ہیں تو یہ inflows ہیں تو سارے کے سارے inflows ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں conventional ہے کہ normally ایسی ہوتے ہیں اور دوسرے some time کیا ہوتے ہیں ہم ہر پاس non conventional cash flows ہوتے ہیں non conventional cash flows ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس cash out flow ہو گیا اس کے بعد inflows ہیں اور inflows کے درمیان میں کسی پیریر میں out flow ہو گیا مثلا example دیتا ہوں آج آپ نے 10 لاکھ روپیہ لگا شاپ بنائی شاپ آپ کی چل پیسہ کم رہی پہلے سال آپ نے پانچ ہزار کم آج دوسرے سال پانچ تیسرے سال پانچ چوتھ سال پانچ اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ دکان کو extend کرنا چاہیے آپ نے ساتھ ہلی دکان بھی سات ملائی اس پہ آپ کا 8000 پیار لگ گیا تو اٹس mean cash inflow آتے آتے ایک پیریڈ کے اندر آؤٹ فلو ہو گیا اور اس کے بعد پھر inflows آنا شروع ہو گیا تو اس کو non convention کے inflows کے درمیان میں out flow آگیا ایک پیریر میں تو اس کو کہتے non convention cash flows تو اس سے calculation میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب calculation کرتے ہے کہ جو positive values ہوتی ہیں positive output آجاتی جو negative values ہوتی ہیں negative output آجاتی ہیں اور بعد میں اس کو adjust کر دیتے تو یہ تو تھا ہمارے پاس basic terms جو اس chapter میں ہماری use ہونی ہے اللہ حافظ جزا اللہ